مرآہ خشنودی امام الزمانہ لارت صلوہ خیال حیالی ایک بار پھر میں مومنین سے دعا کرتا ہوں اسی طور سے آمیر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بچی کے لیے سبتوں میں محمد والے محمد کے شیرے مادر سے بچی محروم ہے شیرے مادر کو جاری کر دیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچی کے لیے سخت ضرورت ہے ماں کی ہم سلام کرتے ہیں اپنے ان موجوانوں کو جنہوں نے بہت کب دوکاوٹ سے ماں کا دودھ حاصل کیا اور سلام ہے وہ ماں کو شرط یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر کہیں بچے کا دودھ دیا ہے تو جن ماں نے بچے کا دودھ دیا ہے ان کو سلام ہے اور ان کے ساتھ مکی کے لیے آپ حضرت سے تعلیم دول ہیں سماد فرمائیں جب بھی نئی نظر آ رہے ہیں لڈو صلاح پڑھتے ہیں تو ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے مجھے دو مصرے یاد آتے ہیں سماد فرمائیں کہ نہ تم طرح نہ زور کلام دیکھتے ہیں نہ تم طرح نہ زور کلام دیکھتے ہیں خلوص کس میں ہیں بس یہ امام دیکھتے ہیں نہ تم طرح نہ زور کلام دیکھتے ہیں خلوص کس میں ہیں بس یہ امام دیف کے چار مصر سمات فرمائے جنب شبروز کانکوری کے کہ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سگے بھائیوں کے بیچ محفل میں ایسا لگتا ہے مولائیوں کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے سگے بھائیوں کے بیچ پر نام حسین پھیل گیا کائنات میں نام یفی تھس گیا رسولہ محفل 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 نام حسین پھیل گیا کائنات میں نام حسین ہس گیا رسولہ ہوگے بھی تو ایسا لگتا ہے محفل کہ آسمہ رنگ بدلتا ہی نہیں آسمہ رنگ بدلتا ہی نہیں سبر بیعت کو نگلتا ہی نہیں آسمہ رنگ بدلتا ہی نہیں سبر بیعت کو نگلتا ہی نہیں کون کہتا ہے یہ انگارے ہیں پاؤں رکھتا ہوں تو جلتا ہی نہیں اور ذکر شبیر کو ایسے سمجھو ایک سورج ہے جو ڈھلتا ہی نہیں ایک سورج ہے جو ڈھلتا ہی نہیں آسمہ رنگ بدلتا ہی نہیں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں نے کہا ہی آتھوئے مام صرف علی بن موسیٰ و حضرت علی بن موسیٰ و حضرت علی بن موسیٰ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے اپنے کسی صحابی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے اور ایک اجنبی شخص تھا جس سے مام گفتورو فرما رہے تھے جب گفتگو ختم ہوئی تو صحابی نے کہا کہ مولا اس کی بات تو میں بلکہ ہی نہیں سمجھا اور کی بھی نہیں سمجھا مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک جندی شخص تھا اور اس سے میں اس کی زبان میں گفتگو کر رہا تھا سماعت فرمائیں چند اشار بزمانی مولا راشتی و بھاشا میں اور بہت ہی سر شبدوں میں سماعت فرمائیں کہ شبد آگ ہے شبد آگ ہے جب لے کے علمکار ہمارا شبد آگ ہے جب لے کے علمکار ہمارا مکڑے نے کہا کیجئے شوانگار ہمارا الفاظ ہندی کے ہیں لکھا ہوا اردو میں ہے زیادہ ٹس ہے ہندی کے شبد کو اردو میں پڑھنا تو شبد آگ ہے جب لے کے علمکار ہمارا مکڑے نے کہا کیجئے شوانگار ہمارا اور اشور کے سے گن رکھتا ہے پریوار ہمارا پریوار ہے اشور کے انسار ہمارا پریوار ہے اشور کے انسار ہمارا اور سندیش جو پروکہ وہی کرتے ہیں ہم لوگ آدیش انسار ہے سنچار ہمارا ہم لوگ زیادہ بن کے ہر ایک لوگ پچھائے ہم لوگ زیادہ بن کے ہر ایک لوگ پچھائے برمان سے بھی بھو ہے لاکار برمان سے بھی بھو ہے آکار ہمارا اور اوچائیاں اوچائیاں سمان کی کیسے کوئی نہ پے اوچائیاں سمان کی کیسے کوئی نہ پے آکاش پہ رکھا گیا آدھار ہمارا اوچائیاں سمان کی اوچائیاں بھجتر صاحب سامنے آ رہی ہے اوچائیاں سمان کی کیسے کوئی نہ پے آکاش پہ رکھا گیا ہم نا آدھار ہمارا اب ہوتی ہے یہاں کام نا پوری ہوتی ہے یہاں کام نا پوری بینا مانگے ہوتی ہے یہاں کام نا پوری بینا مانگے ہر ہوتی ہے یہاں کام نا پوری بینا مانگے پر صدر ہے سانسان میں دیوہار ہمارا یہاں کام نا پوری بھی نہ مانگے پر صدح سمسار میں بیوہار ہمارا اور ہم ماننے والوں کو بھیکاری نہیں کہتے ہم ماننے والوں کو بھیکاری نہیں کہتے یہ پیار صحیح پاتے ہیں ستکار ہمارا اور ہم تیسرے سوامی ہیں پریے مطر جنوں کے ہر مطر کو آشیش ہے اور پیار ہمارا اور ہم باتتے ہیں سوکھی ہوئی روٹی رہا ہم آہر ہمارا ہم سورگ میں لے جائیں گے ماں باگ کو اس کے ہم سورگ میں لے جائیں گے ماں باگ کو اس کے بھارت میں زفر کرتا ہے پرچار ہمارا ہم سورگ میں لے جائیں گے ماں باگ کو اس کے بھارت میں زفر کرتا ہے پرچار ہمارا شکریہ